اسلام علیکم کلاس نائن میں ہوں آپ کا ٹیچر حسان ایوب آج جو ٹاپیک ہم ڈسکس کریں گے that is about flowcharts flowcharts کی ڈسکشن ہماری پہلے ہو چکی ہے آج جو ہے وہ ہم flowcharts کی کچھ سیمپلز دیکھیں گے کچھ سیمپلز یا اگزمپلز کو ہم لے کے ان کا flowcharts بنائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ celsius temperature ہوگا celsius کے اندر تو اس کو فارن ہیٹ کے اندر کیسے کنورٹ کرنے پہلا flowcharts ہوگا پھر physics کے questions کو چھا جائیں گے کہ acceleration ہے کسی چیز کی وہ فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک flowcharts بنانے پھر کسی چیز کا volume cube ہے cube چیز کا volume ہم نے فائنڈ کرنے اس کا ہم نے flowcharts بنانے کسی کی سیلری یا کچھ پیمنٹ ہماری اس کے اوپر ہم نے plane interest نکالنے جو فائدہ ہوتا ہے banks کے اندر رکھ دیتے ہیں اس کے بانہ میں کچھ profit ہوتا ہے تو وہ ہم نے نکالنے ٹھیک ہے پھر some multiplication کرنے پہ یا average کچھ values کی نکالنی ہے تو وہ ہم نے اس کا flowcharts بنانے اور پھر پہلے الگرام کا area calculate کرنے کے لیے ہم نے flowcharts بنانے آج کے لیکچر کا صرف ہم اتنا ہی کام رکھیں گے پہلا دیکھیں flowcharts to convert celsius to foreign air temperature مطلب celsius کے اندر آپ کا temperature given ہوگا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 32 degree celsius تو جب یوزر اس کے اندر temperature انٹر کرے گا celsius میں تو آپ نے اس کو فارن ہائٹ کے اندر convert کرنے تو آپ کیسے کریں گے وہ flowcharts اور algorithm دونوں کی مدد سے میں نے آپ کو چیز بیان کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز یاد رکھئے گا کہ majority of the things will be same throughout your syllabus ٹھیک ہے symbol start کے لیے stop کے لیے یوزر سے جب بھی ہم نے input لینی ہوگی تو وہ ہم ہمیشہ یہ symbol use کریں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے آگے جا کے بھولیے گا اس کا algorithm تھوڑا پہلے دیکھ لیتے ہیں algorithm کے اندر کیا کہتا ہے take temperature and celsius سب سے پہلے آپ نے strip کیا کرنا اس کو کہنا ہے کہ celsius کے اندر temperature enter کرو اس کے بعد میں اس کو calculation کر کے دیکھوں گا کہ foreign air کے اندر کیا بنتا ہے ٹھیک ہے formula کیا ہے celsius کے اندر جو temperature ہے اس کو 9 کے ساتھ multiply کر دیں جو اس کا answer آئے گا یہ والا calculate ہوگا اس کو minus 5 کر دیں گے یہ d mass rule لگا ہو ہے actually اس کے بعد جب اس کا پورے answer آ جائے گا اس کے اندر آپ نے کیا plus کر دینا ہے 32 تو جو temperature اس نے 32 اگر اس نے for instance ادھر enter کر دیا تھا 40 ٹھیک ہے تو وہ 40 کیا ہوگا 40 multiply 9 یہ کیا بن جائے گا minus 5 بھی کر دیتے ہیں 40 multiply 9 کیا ہو جائے گا 360 minus 5 کیا بنے گا 355 ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے plus 32 ٹھیک ہے جب ہم 32 plus کر دیں گے تو جو بھی answer ہوگا وہ ادھر display کر دے گا final ٹھیک ہے ادھر دیکھیں start کیا ہم نے oval shape parallelogram کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ enter number یا celsius کے اندر temperature انٹر کریں پھر یہ calculation processing کیلئے symbol ہوتا ہے یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں processing تاکہ آپ کو پتا چل جائے ٹھیک ہے یہ exact یہی formula میں نے اٹھا ادھر لگا دی یہ formula calculations آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے formula ٹھیک ہے جب نیچے پھر میں نے کیا کیا ایک symbol آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ہے کہ جب بھی user سے value لینی ہوگی یا user کو value display کرنی ہوگی تو we will use parallelogram symbol ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی میں نے parallelogram symbol ہی use کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہمارا کام ہو گیا value display کر دیا تو نیچے simply stop کر دیا اگلا flow chart کہ کوئی ایک object ہے وہ move کر رہا ہے اور ہم نے اس کی exploration فائلڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں user سے physics کا question ہے یہ چیز i observe کہ آپ کو physics کے اندر clear ہوگی ایک object ہے کوئی بھی میں کہہ دے توں کہ یہ میں نے car rough سی بنا دی بڑی گندی سے drawing بنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ادھر سے اس جگہ پہ آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا گھر ہے ٹھیک ہے تو اب جب یہ ادھر سے ادھر آتی ہے تو اس گاڑی کا کوئی نہ کوئی mass ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی force اس کے اوپر applicable ہوگی اب میں نے یہ ضرور کہنے کہ اس کا mass اور اس کی force enter کرو وہ جتنا میں force اور mass enter کرے گا تو میں نے اس formula کے اندر لگا دی نہیں یہ formula acceleration equal to f power m یہ formula کیا ہوگا جب میں نے اس کے اندر values enter کر دی ہیں تو وہ answer calculate کر کے بتا دی گئے acceleration کا تو وہ نیچے میں نے simply display کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے mass اور force parallelogram کے one side four enter کی ہے تو جب میں four multiply four multiply four کروں گا تو میرے پاس cube کا answer آجائے گا volume اس کا مل جائے گا اس کا algorithm دیکھیں step 1 پہ کیا میں نے اس کو کہا کہ input edge یا ایک side جو ہے n cube کی وہ enter کر ہو ٹھیک ہے جب اس نے enter کر دی تو نیچے میں نے compute یا calculate کر دی volume equal to اس کو multiply کر دی تین بار تین sides ہوتی ہیں نا cube کی تو وہ میں نے جب اس کو 4 multiply 4 4 کیا یہ کیا ہو جائے اس کا flow chart دیکھ لیں start کیا یہ پینا الگرام کے در اس کی ایک side edge لے لیا اس کے بعد calculate کر دیا processing symbol یا rectangular symbol جو ہوتا formula وہ ہی آپ exact آجائے گا formula میں دوبارہ کہہ رہا کہ یہ formula آپ کو یاد ہونے چاہئے اگر formula غلط لکھا تو وہاں پہ آپ کے marks deduct ہوں گے اس کے بعد جب میرے پاس volume آ چک ہے تو آپ دیکھیں جب calculate ہو گی چیز تو اس کس جگہ پہ save ہو go volume کے اندر ہوگا نا تو نیچے میں نے simply care کر دیا print volume کام complete ہو چکا تو یہ stroke کو میں نے pictorial form میں oval shape کے اندر stroke لکھ دی ہے اس کے بعد اگلا flow charge دیکھ لیں کہ آپ کی amount ہے اس کے اوپر bank کے اندر آپ نے save کروایا ہو ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ profit آپ کو کتنا ملے گا پر gear بھی سال کے بعد آپ کتنا profit دیں گے 6% یا 1.7% یا 9.11% آپ کو اس پہ profit دوں گا ٹھیک ہے تو جتنی بھی 9.7% یا جتنا بھی rate ہوگا اس کے مطابق آپ profit ملتا ہے اب یہ amount آپ کے پاس مثال کے طور پر 1 lakh ہے اب وہ کہتے ہے 6% 6% کا مطلب ہے کہ 1 لاح کے اوپر وہ آپ کو سال سال آپ نے بینک کے اندر پیسے رکھ آیا اب اگر 2 سال رکھ آئی ہیں تو وہ کیا ہوگا یہ multiply by 2 ہو جائے گا تو وہ کیا بنے گا 12000 ٹھیک ہے مطلب دو سال بعد آپ کو 12000 profit ملے گا اور یہ 1 لاکھ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کو واپس کر دیں جتنا بھی انہوں نے 6% یا جتنا بھی انہوں نے بتائے اس کو 100 پہ divide کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو اس کے بعد کیا کیا کہ کلکولیشن یہ وانا step step 2 perform credible clasetist کہہ کہہ رہا ہے کہ amount multiply rate divided by 100 یہ پہلی چیز calculate ہوگی کیونکہ یہ brackets کے اندر ہے اس کا جو بھی answer ہے گا وہ باقی دو کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ calculation complete ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارا answer کس کے اندر save ہوگا plane interest کے اندر نیچے میں نے کیا کہہ دیا plane interest کو display کر دیا یا print کر دیا تو ادھر آپ کا کام یا جو task complete ہو گیا ٹھیک ہے تو نیچے کیا کیا simply swap کر دیا اس کے بعد آپ نے user سے 5 number لینے ٹھیک ہے پھر ان کا sum مطلب 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 اگر اس نے یہ number enter کیا تھے تو پانچوں کو plus کرنے پھر ان کو multiply کرنے جتنے بھی جو جو بھی نمبر ہوں گے یہ میں suppose کر ہوں کہ اس نے پانچ تا پانچ اس نے suppose کہ اس نے 3 number enter کی ہے 3 plus 4 plus 7 اس کی ایویج کیسے نکالتے ہیں کہ اس کو پلس کرتے ہیں 7 پلس 4 11 11 3 14 تو اس کو آپ کس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 3 جتنے یہ ویلیوز ہوتی ہیں اتنے پر ہم ڈیوائیڈ کر سم تنگ ہی بنے گا یہ آپ ایویج اس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایویج کلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا رہا تھا سب سے پہلے input n0 n1 n2 n3 n4 پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر چوتھا نمبر پانچ نمبر یوزر سے لے لئے اس کے بعد پہلے پہ ہم نے کیا کلکولیٹ کیا sum equal to مطلب ان کو پلس کر دیا product کا مطلب multiply ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا product ان کو آپ پس ملٹیپلائ کر دیا compute average average ہی چیز کے جو sum آیا ہو ہے نمبر پلس کیا ٹھیک اس کو simplify پہ پانچ values لینی اس کے بعد آپ نے simply کیا کیا کہ sum product اور average کو calculate کیا یہ formula وہ ہی ہے جو ہم نے apply کیا سے ٹھیک ہے یہ والے ٹھیک ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھا تھے اس کے بعد simply کیا کیا کہ ان تینوں values کو display کر دی دی پچھلے flowchart کی چیز ادھر آگئی ہے اس کو remove کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد آخری ہمارا آج کا کام ہے وہ یہ کہ parallelogram parallelogram میں ایک اے آئی ہے اس کا formula کہہ کہ جب آپ پاس parallelogram کون سی shape ہوتی یہ والی shape ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا formula کے area فائن کرنے کا ایک دونوں کو آپ اس multiply کریں گے تو وہ parallelogram کا area آجائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے ادھر step 1 پہ وہی چیز کہ input base multiply height user سے base بھی لے لی اور height بھی لے لی calculate area equal to base multiply height کیونکہ جو یہ side ہوتی height اس کو base کے سال multiply کر دے ہمارے پاس area آجائے گا simply print area ہم نے کر دیا اس کے بعد flow chart اس کا دیکھ لیں اسی کا flow chart کیسے بنے گا start کیا all shape کے ساتھ اس کے بعد یہ parallelogram آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا فرمولہ میں نے اس کی calculation یا processing symbol کے اندر یا rectangular symbol کے اندر apply کر دیا جب یہ calculate ہوگا جو بھی user نے value enter کی ہوگی for instance base اس نے 2 enter کی تھی height اس نے 4 enter کی تھی جب یہ دونوں multiply ہوں گے 4 2 's are 8 area answer کیا جائے